نمسکار کسان ساتھیوں میں ایمل گودھرہ پھر سے آجر ہوں آپ کے اپنے چینل گودھرہ فارمنگ پر کسان ساتھیوں ابھی جو آپ جیرے کی فصل دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہم نے پھرسٹ اسپریک کر دیا تھا اور آج جو ہے سیکنڈ اسپریک کیا ہے تو اس سے سمجھ ساری جانکاری دینے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ جیرے کی کھیتی کی ہوئی ہیں یا پھر کرنے والے ہیں تو اس پر فلاورنگ اسٹیج جب سرو ہو جاتا جب اس میں پھول آنا سرو ہو جاتا اس سمجھ آپ کو ایک چیز کا بہت ہی خاص کا دیان رکھنا ہے کہ اس فصل میں آپ کو پودوں پر زیادہ سے زیادہ پھولوں کی سنکیاں کیسے بڑھائے زیادہ سے زیادہ ہے جو اس پر دانے زیادہ کیسے طریقے سے لائے وہ آپ کو سب سے مین اور اہم ٹوپیک ہے کیونکہ دوستو جب پھول آنا سرو ہو جاتا ہے اس سمجھ اگر آپ نے صحیح سمجھ پر صحیح دوا کا صحیح ٹونک کا یوز کر دیا تو آپ کے جیسے ابھی اس پر دیکھ سکتے ہو مطلب اس پر جو نئے نئے پھول ہے وہ آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں بڑھتے ہی رہتے ہیں اور آتے ہی رہتے ہیں اور پیچھے جو آپ دیکھ سکتے ہو دانہ بننا بھی شروع ہو چکا ہے اور اگر کسان ساتھی آپ نے چاہے ایک اسپری کیا وہ دو کیا یا پھر تین کیا ہے پرانتو جب آپ کے پودوں پر پھول آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سمجھ آپ کو بہت ہی بڑی ساوڈانی کے ساتھ میں آپ کو یہ اسپری کرنا ہے آپ کو اسپری میں کون کون سا کیا ٹونک یوز کرنا ہے فانگی سائیڈ میں کیا کرنا ہے انسیکٹی سائیڈ میں کیا کرنا ہے اور ہم نے سیکنڈ اسپری میں کون سا اسپری کیا ہے اور اس کے ساتھ میں کون سا ٹونک یوز کیا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ فصل کو دیکھئے بہت ہی ساندار فصل ہے اس میں نہ تو آپ کو پیلا پن نجر آ رہا ہوگا نہیں جو ہے اس میں پانی کی کمی ہے ابھی جیرے کی پسل میں جو آپ دیکھ سکتے اس میں ہم نے تین پانی دیا ہے تین پانی دے کے چھوڑ دیا ہے زیادہ آپ کو پانی بھی نہیں دینا ہے نہیں تو زیادہ پانی دینے سے کیا ہوگا اس میں روگ ہونے کے کافی چانچ ہے جیسے چرمہ جلسہ آدھی ہو جاتے اور جو پدانے ہیں وہ بھی چرمہ جلسہ کا سکار ہو سکتے اس لیے آپ پانی پر کنٹرول ضرور رکھیں اور آپ دیکھ سکتے اس میں پھولوں کی سنکھیہ دیکھئے یہ کتنے سارے پھول ہے جیسے یہ ایک پودا اس کی آئیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں میرے آج سے آپ کتنا بڑا ہے تو میں آج آپ کو کونسی دوا کس طریقے سے کیسے یوز کرنی وہ بھی بتاؤں گا اور اس کے دوا کے بہت سارے فائدہ ہے جیسے اس پہ تو اسے پودوں کی گروت بھی ہوگی جو وکاس بھی ہوگا پلاپن بھی دور ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ بڑا آکار پودا لے گا اور اسی کے ساتھ میں پھولوں کی سنکیہ بھی بڑے گی جب تک جیرہ پک کر تیار نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے اس میں پھول آنا شروع ہی رہے گا تو چلیے آپ کو سب سے پہلے میں دوا کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کونسی دوا کس پرکار سے یوز کیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پھنگی سائیڈ میں تو ہم جو ہے ہر اس پرے میں یہی یوز کرتے اور ہر سال ہم جو ہے اس کا یہی یوز کرتے ہمیں اس کا بہت ہی اچھا بینیفٹ ملتا ہے بہت ہی اچھا ریزلٹ ملتا ہے جیرے کی فصل میں آپ جو ہے میں بتا رہا ہوں انٹرکول بائیر کمپنی کی آپ کو یہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں وہ لینا ضروری نہیں ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ کونٹیکٹی دیکھیں یہ ہونا بہت ہی ضروری ہے پروپینیب ستر پرسنٹ ڈبلو پی جو کونٹیکٹ فنگی سائیڈ میں آتا ہے کوئی بھی کیسی بھی کمپنی کا لے پرنتو اس میں یہ پروپینیب ہونا بہت ہی ضروری ہے جیرے کے لیے پروپینیب ستر پرسنٹ ہے جو بہت ہی اچھا ہے اس سے کیا ہوگا دوستو نہ تو اس میں جیرہ ہے جو مرجائے گا نہ تو پیلا پنائے گا اور اسی کے ساتھ میں اگر اس فنگی سائیڈ کا آپ اسپری کرتے ہو تو جیرہ آرابرہ رہے گا اور گروہ تھو اور وکاس کرتا رہے گا اس لیے یہ فنگی سائیڈ کے روپ میں پروپینیب جیرے کے لیے بیسٹ ہے یہ تو ہو گئی ہمارے فنگی سائیڈ میں اور انسیکٹی سائیڈ میں ہم دوستو رکھتے ہیں ہر اسپری میں تھائیو میکسوم پچیس پرسنٹ ڈبلو جی کو یہ پچھلے والے اسپری میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور اس میں بھی ہم ہر اسپری میں اس کو تھوڑا تھوڑا ساتھ میں ضرور رکھتے ہیں کیونکہ دوستو یہ جو انسیکٹی سائیڈ ہے اس سے جو ایفیڈ بولتے ہیں یا پھر میلا یا پھر جو اسے مہو بولتے ہیں ان کا جو اٹیک ہونے سے روکتا ہے تو اس لیے آپ کو یہ جو دوستو ساتھ میں ضرور رکھنا ہے اگر جیرے کی فصل میں اس کو ساتھ میں نہ رکھا اور ایک دم جو ماہو کا اٹیک پوری طریقے سے ہو گیا تو آپ کے جو اتپادن پر کافی اثر پڑتا ہے تو اس لیے آپ کو آگے جا کے ایفی دوستو کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لیے آپ یہ تھائیو میکسوں میں وہ ساتھ میں ضرور رکھیں یہ ہو گیا انسیکٹی سائیڈ میں اور ساتھ میں اسٹک تو آپ کو رکھنا ہی ہے اب ہم مہن مدے پہ آتے ہیں کہ ہمارے جیرے کی فصل میں جب پھولوں کی عوستہ شروع ہو جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ فلاورنگ کس طریقے سے لائے تاکہ آپ کو اچھا اور بہتر اتپادن مل سکے تو اس کے لیے دوستو ہم یوز کرتے ہیں دنجائم گولڈ یہ دوستو ہم جو ہے کافی سالوں سے یوز بھی کرتے ہیں اور اس سے کافی اچھا ہمیں ریزلٹ بھی ملتا ہے جیرے کی فصل میں جو ہے پھلاورنگ کے ساتھ ساتھ دانے کی گنوطہ اور پھولوں کی سنکھیا ہے جو اس سے بڑھتی رہی گی بڑھتی رہی گی اور جو جیرے کا پودہ ہے وہ بھی اچھا وکاس گروہ کر لے گا تاکہ اس پہ زیادہ سے زیادہ اتپادن مل سکتا ہے یہ جو دوستو دنجائم گولڈ ہے یہ جڑوں کو سوش دیو بھرپور وکاس کرواتا ہے اور جو مٹی میں پڑے پوسک تتو یہ جل کو افسوسیت کر اور پودے کو جو ہے شکتی سالی بھی بناتا ہے اور جو ہے پودوں میں پرکا سنسلیشن کی کیریہ کو بڑھاتا ہے اور موسم جو پرتکول ہونے پر بھی یہ سامنا کرنے میں شکتی کی وردی کرتا ہے اور پودوں میں جو کیٹ ہے روگ کے لیے پرتیرودی سمتہ کا جو ہے وکاس کرتا ہے اور فصل میں پیداوار اور گنوطہ کو بھی بڑھاتا ہے اور آپ کی لاغت اور آپ کو جو ہے ادھک لاپ بھی دلواتا ہے اس لیے جو ہے اس کا آپ یوز ضرور کریں ایسا نہیں کہ دوستو ایک اسپری میں یوز کیا اور دوسرے میں نہ کیا آپ کم سے کم دو سے تین اسپری میں اس کو ساتھ میں ضرور رکھیں اور پھر آپ اس کا ریجلٹ دیکھئے دیرے کی فصل میں آپ کو بہت ہی ساندھا ریجلٹ ملے گا یہ جو دوستو آپ اس پر دیکھ سکتے ہو سمندری گاز سے نشارت کیا گیا ایک جیوی تکنیک نیوطپادک ہے جو پودوں میں وردی کو پریریت کرتا ہے اور جڑوں کو وکاس بھی کرواتا ہے جڑوں میں وکاس ہوگا تو وردی کا وکاس اوٹومیٹک ہوگا اور آپ کے پھولوں کی سنکھیا دانوں کی سنکھیا بھی بڑھائے گا تو دوستو ہم نے جو ہے سیکنڈ اسپری میں یہ جو ہے ساری دوہ کا یوز کیا ہے اور آگے بھی جو بھی اپ ڈیڈ ہوگا میں آپ کو سمیشوں میں پر دیتا رہوں گا ستھرڈ اسپری میں کیا کرے پھورت میں کیا کرے پانچوے اسپری میں کیا کرے وہ آپ کو آگے اپ ڈیٹ ملتی رہے گی جیرے کی فضلہ آپ دیکھئے کس طریقے اس کیسے بہت ہی ساندار ہے اور جیرے سے سمجھ کوئی بھی سوال جب آ وہ تو کومنٹ جرور کرے تنیواز دوستو